بسم اللہ الرحمن الرحیم طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے یعنی ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک عام انسان بھی قدرتی طور پر صاف سترے محول صاف سترے لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس کے برعکس گندگی اور میلے کچہلے لوگوں اور گندے محول سے نفرت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ سادہ اور عام ہوتا تھا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دوتے اور کلی کرتے جب غسل فرماتے تو سر اور داڑی کے بالوں کو کنگی کر کے ان کو اچھی طرح سے سوارتے سر میں تیل اور خوشبو لگاتے اگر کسی شخص کے سر اور تاڑی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے ناکنوں کو تراش کر رکھتے کاٹ کر رکھتے مسواق کا احتمام فرماتے ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے وضو کے بعد مسواق ضرور کرتے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری آدات مبارکہ ہیں کہ انہوں نے تہارت اور پاکیزگی کا کس طرح سے بندوبست کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی یعنی کہ حکم دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات مبارکہ جو کہ ہم نے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہوں کو بھی ان آدات کو اپنانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تاقید کی حکم دیا ہے کہ وہ کچھا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے موں سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ قراہت نفرت محسوس کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چیز کھا کر آنے سے مسجد میں منع فرمایا ہے کچھا پیاز اور لہسن کیونکہ اس کو کھانے سے انسان کے موں سے ایک عجیب طرح کی بدبو آتی ہے جس سے دوسرے لوگ بات کرنے میں ناغواری محسوس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ غسل کیا کرتے اور لباس تدیل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو یعنی عرب کے باشندوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی لیکن بدو لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے یعنی پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی کئی دن غسل نہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی تلقین کی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن حسل کرنے کی تاقید کی جمعہ کے دن تاقید کی تاکہ عرب لوگوں کو اس لیے یہ کہا کہ ان کے پسینے کی بدبو سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو اسلام میں تحارت اور پاکیزگی کی اہمیت اسلام میں تحارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے جو شخص اپنا بطن لباس پاک ساف رکھتا ہے اس کے خیال یعنی سوچنے کا انداز اور اقائد یعنی کے نظریات بھی پاک ساف ہو جاتے ہیں یعنی اس انسان کے سوچنے کے انداز میں بھی پاکیزگی آ جاتی ہے اور اس کے زندگی گزارنے کے نظریہ کے اس نے کس طرح کے ماحول میں زندگی بسر کرنی ہے اور کن عادات و صفات کو اپنانا ہے اس میں بھی پاکیزگی اور نفاست آ جاتی ہے انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلا نگیبت دوسروں کی چگلی کرنے جھوٹ بولنے فضول خرچی بیجا بغیر کسی ضرورت کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے حسد دوسروں کی نیکیوں سے جلنے کینا دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا بغیر کسی وجہ کے دشمنی پالنا اور بےہیائی یعنی کے برے کاموں وغیرہ سے خود کو بچاتا ہے اسے اعمال کی تہارت کہتے ہیں یعنی ان سب عادات سے بچنا کیا کہلاتا ہے اعمال کی تہارت کہلاتا ہے تہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے اس کی سوچ بھی پاکیزہ اور عمل نیک ہو جاتا ہے یعنی جب انسان کی سوچ ہی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اچھی عادات و صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان تمام بری عادات سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کردار جو ہے اس میں بھی مصبت تبدیلیاں آتی ہیں اور ایک اچھا انسان بنتا ہے اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو نیک عادات و صفات کو اپناتا ہے اس کی عبادت بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تہارت قربت الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کی کنجی ہے چابی ہے مختصرا یہ کہ جب انسان اپنے خیالات عادات کو پاکیزہ کرتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی وہ مختگی آ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اس طرح سے انسان اپنے رب کی نزدیکی کے حصول کی طرف ایک قدم مزید آگے بڑھتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے سبق کے مطالعہ کے دوران میں نے آپ کو ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بتا دیئے ہیں آپ ان سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور ساتھ اس کے یاد کریں گے سوال نمبر ایک پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاقید کی سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کے کھانے کے بعد مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے سوال نمبر چار کیا چیز قربت الہی کی کنجی ہے ڈیر سٹوڈنٹس سبق میں بتائے گے اہم نقاط کو ذہن نشین کیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ